بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پاکستان کے اندر گندم بہت بڑے رقبے کے اوپر لگائی جاتی ہے اور اس کے اوپر پچھلے سال سے ایک بیماری جس کو کنگی کہا جاتا ہے رسٹ انگلیش کے اندر اس کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے پچھلے سال بھی پاکستان کے اندر گندم کی پیداوار کافی زیادہ متاثر ہوئی اور آپ کو دیکھنے میں آیا کہ گندم شاٹ ہو گئی تھی اس سال بھی اس کا اٹیک کافی زیادہ ہے اور یہ اٹیک صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر رسٹ کی وجہ سے ہر سال پندرہ ملین ٹن گندم کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور پندرہ ملین ٹن یہ اتنی بڑی قوانٹیٹی ہے کہ اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان نے اپنی سالانہ پیداوار کا جو اس سال اندازہ لگایا ہے وہ ستائیس اشاریہ تین ملین ٹن ہے مطلب آدھی سے زیادہ خپت پاکستان کے اندر جو گندم کی ہے پوری دنیا کے اندر اتنی گندم ہر سال رسٹ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اس کی وجہ سے اگر اٹیک بہت زیادہ ہو تو آپ کی پیداوار تیس فیصد تک کم ہو سکتی ہے تو اس کو ہمارے ہاں بہت لائٹلی لیا جاتا ہے پڑ رہی ہے تو دوائیاں مہنگی ہونے کی وجہ سے زیمیدار سپریے نہیں کرتا حالانکہ اگر آپ اس کا سپریے کریں فصل کو کنٹرول کریں تو فصل اپنی پوری پیداوار دے گی اور آپ کا سارے کا سارا خرچہ جو ان سے ہے وہ پورا ہو جائے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسٹ کا جو بیکٹیریا ہے وہ کام کس طرح سے کرتا ہے آپ کی فصل کو کس طرح سے بیمار کرتا ہے اور پھر آپ اپنی فصل کو کن دوائیوں کے استعمال کر کے رسٹ سے مکمل طور پر بچا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو اس میمزر علی آپ میرے ساتھ آئیں میرے ساتھ رہے گا تو سب سے پہلے ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا رسٹ کے جراسیم کے کام کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں یہ ایک چھوٹا سا آپ بیکٹیریا سمجھ لیں ایک جراسیم سمجھ لیں جو آپ کے پتے کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے اور پھر آپ کے پتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کے لیے سوراک چھوٹے چھوٹے سے سوراک بنائے ہوئے ہیں وہ ان میں سے کسی سوراک کے ذریعے سے اپنا فنگس کا جو جراسیم ہے اس کو انجیکٹ کر دیتا ہے اس کو اپنے پتے کے اندر داخل کر دیتا ہے اب جب یہ فنگس آپ کے پتے کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو آپ کے پتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوراک بنانے کی چھوٹے چھوٹے سی فیکٹرییاں بنائی ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں جو سورج کی روشنی سے طاقت حاصل کرتے ہیں روٹس کے ذریعے سے ان کو ہارمونز ملتے ہیں اور وہ ایک اچھی خوراک تیار کر کے پودے کو دیتے ہیں جسے ہمارا پھل وغیرہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے تو اب یہ ان سیلز کو انتہائی تنگ کر دیتا ہے پھر ان سیلز کے اندر اپنی جڑیں پھیلانا شروع کرتا ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے یہ اس خوراک کو چوسنا شروع کر دیتا ہے جو ان سیلز نے ہمارے پودے کے لیے تیار کی تھی اب پودے کے اندر اگر مدافعتی نظام اچھا ہو اگر آپ نے ایسے بیج استعمال کی ہیں جن کے اندر قوت مدافعت بہت زیادہ ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے بیجوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ جن کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہو ہر بندہ یہ پوچھتا ہے ہاں جی اس سے کتنے من پیداوار آئے گی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کتنی ہے اس بیج کے اندر اب اگر تو آپ کے پودے کے اندر موجود قوت مدافعت بہت زیادہ تھی تو وہ جراسیم جو فنگس کے تھے آپ کا نظام ان کو مار دیتا ہے ایک جنگ ہوتی ہے اندر اور جو اچھے سیلز ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں اور جو فنگس کے سیلز ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں لیکن اگر قوت مدافعت کمزور تھی باہر سے بھی کوئی سپریہ نہیں ہوا پودا بلکل ہی بے بس ہو جاتا ہے ایسے میں جب وہ دیکھتا ہے کہ میری خوراک کوئی اور کھا رہا ہے اور میں جتنی بھی خوراک بنا رہا ہوں وہ میرے کسی کام کی نہیں آ رہی تو وہ اپنے اس حصے کو کٹ کر دیتا ہے اس حصے کو خوراک کی سپلائی بلکل بند کر دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے وہ اپنے پتے کی قربانی دے دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ پتہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے یہ سوکھنا اس لئے شروع ہوتا ہے کہ پودے نے اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا ہوتا ہے لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے جو فنگس اس کے اندر پر موٹ ہو رہی ہوتی ہے اس نے کیونکہ اپنے نسل کو بڑھانا ہوتا ہے اس لئے وہ پتے کی باہر والی سائٹ کے اوپر کچھ ذرات ایسے نکالتے ہیں جو ذرات جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں جا کے اس کی نسل کو آگے بڑھا سکتے ہیں اب ان کے جانے کا طریقہ یہ ہے ہوا چلی ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ کے اوپر چلے جائیں گے ایک پتے سے دوسرے پتے پر چلے جائیں گے ہوا چلی وہ جھڑ کے زمین پر گیریں گے آپ نے پانی لگایا وہ پانی کے ساتھ بیک ہے جس جس پودے کے تنے کو ٹچ کریں گے اس تنے کے ذریعے سے ان کی نسل آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ ہے اس فنگس کے پھیلنے کا اس کو پھیلنے سے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے بیج استعمال کرنے چاہیے جن کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہو آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے پرانے برگوں میں جو گندوں بغیرہ استعمال کرنے کا رواج تھا اس میں یہ بیماریاں نہیں آیا کرتی تھیں کیونکہ وہ دیسی بیج تھے پیداوار بے شک کم تھی لیکن قوت مدافعت ان کے اندر اپنے علاقے کے لیے آسے بہت اچھی ہوتی تھی لیکن اب کیونکہ پیداوار کے اوپر فوکس ہے اس لئے قوت مدافعت کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا اور ہم اپنی پیداوار کو اپنے ہاتھوں سے کم کر دیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پر فنجی سائٹ کا سپری کریں اس کے اندر اریسٹا لائف سائنس کا اویٹو بہت اچھا سپری ہے اس کا ریسپونس کافی اچھا دیکھنے کو ملا تو آپ اس کا سپری کریں تھوڑا سا مہنگا سپری ہے لیکن اس کی وجہ سے کنٹرول دو سے تین دن کے اندر آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور فنجی سائٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے زہر کا انتخاب کریں جو اس کے کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے پتوں کے ذریعے سے آپ کے پودے کے اندر جذف ہو اور آپ کے پودے کے قوت مدافعت کے نظام کو مضبوط کریں اور اس کے ساتھ ملکینٹ سیلز کو ختم کریں کیونکہ زیادہ در فنجی سائٹ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ گیرے ہیں اس جگہ پہ موجود فنگس کو ختم کر دیتے ہیں اور جس جگہ پہ نہیں گیرے وہاں پہ فنگس ویسے ہی پرموٹ ہوتا رہتا ہے تو یہ اس کا نقصان اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں آپ لوگوں کو مثال دوں ایک تو یہ جو اللہ تعالی نے یہ پتے بنائے ہیں جیسا کہ ایک فریش پتہ ہے اگر سبز رنگ کا پتہ ہے تو یہ ایک سولر پلیٹ کی طرح کام کرتا ہے ایک سسٹم ہے ایک موٹر آپ نے لگائی اس کو چلانے کے لیے آپ کو چالیس سولر پلیٹیں چاہیے ٹھیک ہے تو ایک سولر پلیٹ کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے اس کے اوپر گرد و غبار بہت زیادہ آ گیا کسی نے اس کو توڑ دیا تو کیا ہوگا کہ سولر پمپ چلتا رہے گا لیکن اس کی پاور کم ہو جائے گی پہلے جتنا پانی وہ نکال رہا تھا اب اتنا پانی وہ نہیں نکال پائے گا تو یہ پتے آپ کے پودوں کے لیے سولر پلیٹ کی طرح کام کرتے ہیں اگر ان کے اوپر سایا آ جاتا ہے یا کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو اس کے اندر موجود سبز مادے کو ختم کر دیتی ہے تو یہ سولر پلیٹ کام کرنا چھوڑ دے گی اس کی وجہ سے آپ کی گندوں کا دانہ باریک بنے گا وزن کم ہو جائے گا اور اگر یہ سولر پلیٹ سے یہ پتے زیادہ تعداد کے اندر ختم ہو جائیں تو آپ کا پودہ برباد بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اس کو اتنا لائٹلی نہ لیں اس کو یہ کھیت کی ایک سائٹ سے درمیان میں سے کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ کو یہ پیلا پن نظر آ رہا ہے فوری طور پہ اتنی جگہ کے اوپر سپری کرنا شروع کر دیں شروع کے اندر ہی اگر آپ اس کے اٹیک کو کور کر لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ نقصان نہیں ہوگا اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ نہیں دیتے تو دنوں کے اندر یہ پورے کے پورے کھیت کے اندر پھیل جاتی ہے پھر اگر آپ اس کو کور کرنا چاہتے ہیں تو دوائی کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے کور اب بھی نہیں ہو پاتی تو امید ہے آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ